نمازکارم سدگرو میں نے سن 2005 میں لیلا کارکرم میں حصہ لیا تھا میں گجرات سے ہوں لیکن میری پرورش امریکہ میں ہوئی تھی اور کرشن کے بارے میں میری سمجھ ان کی مکھن چورانے کی اور بچپن کی شرارتوں کی کہانیوں کی تھی اس کارکرم میں حصہ لینے کے بعد ہی کرشن کے بارے میں میری سمجھ میں پریپکوتہ آئی اور وہ پوری طرح سے بدل گئی حال ہی میں میں نے دیکھا کہ لوگ اسی کارکرم کے ویڈیو کا غلط ارث نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کرشن کے خلاف ہیں اور آپ نے ان کے بارے میں کچھ اشلیل باتیں کہیں ہیں کرشن کے بھکت ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں تو یہ ویڈیو یا شیطانی سے ایڈٹ کیا گیا ویڈیو سم 2005 کے لیلا کارکرم سے ہے ہم کرشن کے وکاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب وہ ایک ششو کے روپ میں یشودہ کے جیون میں اور گوکل کے جیون میں آتے ہیں تو وہ بس ایک عام ششو ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی شرارتوں سے ہر کسی کا دھیان آکرشت کرتے ہیں لیکن جب وہ اور بڑے ہوتے ہیں تب لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں پورا شہر پوروش مہلائیں بچے ہر کوئی ان کی اور کھینچا چلا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تک کی پشو پکشی گائیں بھی انہی کے آس پاس رہتے تھے اور یہ گھٹنا تب ہو رہی ہے جب وہ صرف سات آٹھ سال کے ہیں تو اس کالیا مردن کی گھٹنا کے بعد دھیرے دھیرے یشودہ جو کسی بھی ماں کی طرح اپنے اس چھوٹے سے عدبود بچے سے پیار کرتی ہیں اور اس پر اپنا حق جتاتی ہیں لیکن انہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ ایک دیوے سمبھاونا ہے جسے پہلے ہی ہر کوئی پہچان رہا ہے شہر میں ہر کوئی اسے پہچان رہا ہے لیکن وہ اپنے اس چھوٹے پیارے سے بچے کے پرتی اپنے ماتر پریم میں لپٹی ہوئی ہیں تو ایک چھوٹا پیارا سا بچہ ہونے کے بجائے کرشن کا ایک دیوے سمبھاونا ہونا دھیرے سے یہ بات انہیں سمجھ آئی اور اس بچے کے پرتی ان کا پریم جو کی ایک ماں کا رشتہ تھا دھیرے سے اس نے خود کو روپانترد کر لیا ماتر پریم سے بدل کر وہ کرشن پریم بن گیا کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا تھا یہ اٹل ہے اسے ہونا ہی تھا ہمیشہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور کافی جلدی ہوا وہ کیول سات آٹھ سال کی عمر کے ہیں لیکن انہوں نے یہ دکھانا شروع کر دیا ہے کہ کئی روپوں میں آپ انہیں کوئی عام بچہ نہیں مان سکتے تو سوابھاوک روپ سے اس بچے کے پرتی اپنے پن کے بھاو سے انہوں نے وکاس کیا اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ ایک دیو سمبھاونا ہے ہندی بھاشا میں اس کا کوئی شرارتی انواد کیا گیا کیونکہ میں نے کہا لور شبڈ شاید چھوٹے شہروں میں لوگوں کو لگتا ہے کہ لور کا مطلب صرف یون سمبندی ہوتا ہے کسی نے جا کر بدماشی کی اور اسے اس طرح درشایا گیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یشودہ میں کرشن کے پرتی یون آکرشن تھا تو اس وجہ سے کافی پرتکریہ ہو رہی ہے تو اس پرکرن میں شاید ایسے اصل میں ایسے بھکت ہیں جنہیں واقعی میں ٹھیس پہنچی ہے صدگرو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ان سبھی کے لیے میں اپنا سیر جھکاتا ہوں اور حریدہ سے معافی مانتا ہوں کہ آپ کو اس طرح ٹھیس پہنچی لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی سب سے بڑی کلپنا میں بھی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس طرح یہ اشلیل باتیں کہوں گا اور وہ بھی کرشن کے بارے میں میں اس طرح کی اشلیل باتیں کسی بھی انسان کے لیے نہیں کہوں گا خاص کر سبھی لوگوں میں کرشن جیسے ویکتی کے لیے جہاں تک میری بات ہے کرشن یوک کی اوچتام ابھی ویکتیوں میں سے ایک ہے کیونکہ اپنے پورے جیون میں انہوں نے اس بات کا پردرشن کیا کہ وہ کسی بھی طرح کے ناٹک میں شامل ہو سکتے ہیں یدھ میں بھی لیکن پھر بھی ایک کھیل کی بھاونہ کے ساتھ اور اچھو تے ایسا صرف تبھی سمبھو ہے جب کوئی ویکتی یوگ میں ستھاپت ہو تو ہم انہیں یوگ کی اوچتام ابھی ویکتی کے روپ میں دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس طرح کی بات کہوں گا یہ 2005 کے کارکرم کا بدماشی سے ایڈٹ کیا گیا حصہ ہے اور بدماشی سے کیا گیا انواد ہے یہ ایک لائف کارکرم ہے میں کوئی لکھا ہوا بھاشن نہیں پڑ رہا ہوں یہ ایک لائف کارکرم ہے شاید میں نے دیوش شبد چھوڑ دیا اور صرف یہ کہا کہ جو لوگ اس کا انواد کر رہے ہیں اگر انہوں نے بھاشہ کی کمی کی وجہ سے بھولے پند سے ایسا کیا ہے تو میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ آپ پھولوں کے لور ہو سکتے ہیں اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ آپ پھول کے ساتھ یوند سمبند بنانا چاہتے ہیں آپ جانواروں کے لور ہو سکتے ہیں اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ آپ دیوشک لور کے ساتھ یوند سمبند بنانا چاہتے ہیں تو یہ انگریزی بھاشہ ہے اگر آپ نے بھولے پن میں یہ انواد کیا ہے انجانے میں آپ نے انگریزی کے شبدوں شبد شئیہ ہنڈھی انواد یوں کیا کہ یہ بھدہ لگ رہا ہے تو کرپیا خود کو صدھار لیں اگر آپ اسے بدماشی سے کر رہے ہیں تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے آپ کا کرم خود آپ کے لیے اپنے نتیجے لے کر آئے گا لیکن وہ بھکت جنہیں اس طرح کی بدماشی میں وشواس کر کے سچمچھ ٹھیس پہنچی ہے مجھے بہت زیادہ کھید ہے کہ ایسا کچھ ہوا اور آپ کے ساتھ ایسا میرے ویڈیو کی وجہ سے ہوا کرپیا اسے لے کر دکھی نہ ہو آپ آشوست رہ سکتے ہیں کہ کرشن ہمارے لیے سب سے زیادہ مولیوان ہے ہم کوئی بھی غلط بات نہیں کہیں گے میرا پورا پریاست رہا ہے انہیں اس دھرتی کی سب سے پریپک و آدھیاتمک سمبھاونہ کے روپ میں پرستط کرنا اور ہم نے کئی الگ الگ طریقوں سے ایسا کیا بھی ہے آپ میں سے جن لوگوں کو واقعی ٹھینس پہنچی ہے کیونکہ آپ نے سوچا کہ ایسا کہا گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ شاید آٹھ دنوں کے دوران ہوئے لیلا کارکرم کا پینتیس سے چالیس گھنٹوں کا ویڈیو ہے اس میں سے کوئی ایک منٹ کا ویڈیو لیتا ہے جسے شرارت کرنے کے ادیش سے جوڑا گیا ہے کرپیا اسے سچ نہ مانے اور آپ میں سے وہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں دربھاگی سے آپ ان باتوں تک بس یوں ہی نہیں پہنچتے دربھاگی سے آپ کی سوچ ایسی ہے فیلحال ہم یشودہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری سنسکریتی میں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اس شہر میں ہر کوئی کرشنے سے پریم کرتا تھا وہ کرشنے کے ساتھ ناچتے تھے وہ کرشنے کے ساتھ راس کرتے تھے اگر آپ کے من میں راس کا ارث ہے سمبھوک تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پورش, مہیلا, بچہ اور یہاں تک کی گائیں اور پکشی بھی وہ سب ہی راس لیلا کے دوران کرشنے کے ساتھ سمبھوک کر رہے تھے اگر پورا شہر شامل ہے تو اگر ماں بھی وہاں جاتی ہے تو اس میں گلت کیا ہے کیونکہ وہ بھی ان کے دیوے گڑوں کو پہچاننے لگی تھی صرف انہیں اپنے بچے کی طرح دیکھنے کے بجائے یہ ایک ماں کے لیے ایک روپ آنترن ہے کہ اس بچے کو اپنی سمپتی ماننے کے بجائے وہ انہیں ایک دیوے سمبھامنا کے روپ میں دیکھتی ہیں یہ ایک ماں کے لیے ایک زبردست روپ آنترن ہے اور آپ کو یشودہ کو اس وکاس کا شرے دینا ہوگا نہ کی بس اس طرح پرتکریہ کرنا خیر اگر ہم نے کسی کو ٹھیز پہنچائی ہے تو ہمیں اس کا بہت بہت خید ہے لیکن کسی بھی کرشن بھکت کو سچے کرشن بھکت کو یہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کچھ کہوں گا ایسا ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے یہ بھوشو میں بھی نہیں ہوگا میں آپ کو آشوست کر سکتا ہوں آپ خود بھی آشوست ہو جائیں گے اگر باقی کی ساری چیزیں دیکھیں گے بجائے برے ارادوں سے بنائیں اس ایک یا دو منٹ کے ویڈیو کو دیکھنے کے موسیقی موسیقی موسیقی